السلام علیکم ڈیور ویورز. hope you are fine. today our topic is the noun. so let's start our today lecture. noun meaning isom. isom کی تعریف دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. وہ لفظ جو کسی شخص جگہ یا چیز کا نام ہو اردو میں اسم اور انگریزی میں ناؤن کہلاتا ہے مثال کے دور پہ دیکھیں پہلا سنٹنس کیا لکھا ہوا ہے ناصر پلیز کرکیٹ ناصر کرکیٹ کھیلتا ہے یہاں پہ ناصر ایک شخص کا نام ہے دوسرے سنٹنس پہ آجائیں کیا لکھا ہوا ہے وہ سکول جا رہی ہے یہاں پہ سکول جانا جو ہے وہ جگہ کا نام ہے سکول جگہ کا نام ہے نیکس سنٹنس دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے ای ہیو اپین میرے پاس ایک کلم ہے یہاں پہ پین ایک چیز ہے پہلے جملے میں جیسا کہ میں نے اوپر بتایا پہلے جملے میں ناصر ایک شخص کا نام ہے دوسرے جملے میں سکول ایک جگہ کا نام ہے اور تیسرے جملے میں پین ایک چیز کا نام ہے اسے لئے یہ الفاظ ناؤن ہے جیسا کہ دفینیشن میں تھا کہ کسی شخص چیز اور جہاں کے نام کو اسم کہتے ہیں ٹھیک ہے نیکس پیج پہ آجائیں دیکھیں اب کائنڈ آف ناؤن کے ناؤن کی آگے کسمیں بھی ہیں ٹھیک ہے ناؤن کی اقسام دیکھیں کیا کیا ہے ناؤن یعنی کہ اسم کی چھے اقسام ہیں پہلی کیا ہے دیکھیں نمبر وان ہے پروپر ناؤن اسم مارفہ دوسری کیا ہے کامن ناؤن اسم نکرہ تیسری ہے میریکل ناؤن اسم جنس کلیکٹیو ناؤن اسم جمع ابسٹریکٹ ناؤن اسم قیفیت کمپاؤن ناؤن اسم مرکب یہ ہے اسم کی اقسام کائنڈ آف ناؤن نیکس پیج پہ آجائیں اب ایک ایک کی اب ڈیفینیشن بھی ہے اسم مارفہ یعنی کہ پروپر ناؤن کی ڈیفینیشن ہے وہ اسم جس سے کسی ہاتھ شخص ہاتھ چیز یا ہاتھ جہا کے نام کا پتہ چلے اسے اردو میں اسم مارفہ یا اسم ہاتھ اور انگریزی میں پروپر ناؤن کہتے ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر محمد علی جنا شاہد لاہور ریور راوی فیصل مسجد ای ٹی سی یہ سب کیا ہیں پروپر ناؤن نوڈ پروپر ناؤن ہمیشہ بڑے حروف یعنی کہ کپیٹل لیٹر سے سٹارٹ یعنی کہ شروع ہوتا ہے سیکنڈ کیا ہے کامن ناؤن یعنی کہ اسم مارفہ وہ اسم جو کسی عام چیز عام جگہ یا عام شخص کے نام کو ظاہر کرے اسے اردو میں اسم نکرا یا اسم عام اور انگریزی میں کامن ناؤن کہتے ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر کیا لکھا ہوا ہے بک چیئر فرینڈ ریور ماس ای ٹی سی وغیرہ نیکس دیکھیں تھرڈ والی اسم دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے تھرڈ والی اسم ہے میٹریل ناؤن اسم جنس وہ اسم جس سے کسی ایسی چیز یا پتا چلے جس سے دوسری چیزیں بن سکے یا اسے ناپا تولہ جا سکے اسے اردو میں اسم جنس اور انگریزی میں میٹریل ناؤن کہتے ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر ہے وڈ وڈ گولڈ ملک آئرن شگر ای ٹی سی وغیرہ نیکس پیج پہ آجائے دیکھیں فور فور اسم کون سی ہماری فور ناؤن ہے ہمارا کولیکٹیو ناؤن وہ اسم جس سے کسی جماعت یعنی گروپ کا پتا چلتا ہے اسے اردو میں اسم جماع اور انگریزی میں کولیکٹیو ناؤن کہتے ہیں مثال کے طور پہ ایکزیمپل ہے اس کی آرمی کراؤڈ بنچ فلوک ٹیم ای ٹی سی نیکس فائف اسم کون سی ہے فائف ناؤن ہے ہمارے پاس ابسٹریکٹ ناؤن میننگ ہے اس کا اسم کیفیت یا اسم مجرد وہ اسم جس سے کسی صورتحال یا ہوبی کا پتا چلے اسے اردو میں اسم کیفیت یا اسم مجرد اور انگریزی میں ابسٹریک ناؤن کہتے ہیں یہ غیر مادی اشیاء ہوتی ہیں لہٰذا انہیں ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں دیکھ یا چھو نہیں سکتے جیسے کہ ایکزیمپل کے طور پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کس چیز چیز کو ہم چھو نہیں سکتے ہنگر بھوک ہونیسٹی ہیڈ ایچی بیوٹی ہیپینس ای ٹی سی وغیرہ ان سب چیزوں کو ہم ٹیس نہیں کر سکتے چھو نہیں سکتے ٹھیک ہے دیکھ بھی نہیں سکتے نیکس کیا ہے سکس ناؤن کیا ہے لاؤس ناؤن ہے کمپاؤن ناؤن یعنی کہ اس میں مرقب اس کے تعریف ہے ایسا اسم جو دو یا زیادہ الفاظ کے ملنے سے بنے کسی چیز یا آدمی کو ظاہر کرے اس میں مرقب کہلاتا ہے جیسا کہ ایکزیمپل کے طور پر ہے دو یا دو سے زیادہ کون کون سے چیزیں ہوتی ہیں روم میٹ کلاس فیلو گرین فادر سن سیٹ سن رائز ایٹی سی بغیرہ بغیرہ تو آرز کا ہمارا آرز کا ہمارا لیکچر کمپیٹ ہوا آئی ہوب آرز کا لیسن آپ کو سمجھ جا گیا ہوگا آج کا لیسن آپ نے لرن پلس رائیڈ کرنا ہے یعنی لکھنا اور یاد کرنا ہے یاد کر لکھ کر ہمیں سینڈ کرنا ہے